السلام علیکم جناب تو کیا حال ہے آپ کے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فواز الیکٹرک یوٹیوب چینل میرا نام حیلی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک کمرے کی جو وائرنگ کا مکمل خرچہ ہے اور وائرنگ کا مکمل طریقہ کار ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک کمرہ اگر آپ ایک کمرے کی وائرنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کمرے کی وائرنگ پر ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا اور اس پر کون کون سا مٹیریل لگے گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مکمل مٹیریل اور مکمل خرچہ اور اس کا طریقہ کار آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کمرے کی جو وائرنگ ہے وہ کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو کتنے میں پڑے گا یا کون کون سی چیزیں ایک کمرے کے اندر ہم استعمال کریں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے خزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی جو وائرنگ کا حساب خود لگائیں کہ کتنے کا مٹیریل ہم چاہتے ہیں اور کون کون سا مٹیریل چاہتے ہیں ایک کمرہ ہو یا اس سے بھی زیادہ کمرے ہو سکتے ہیں آپ کے گھر کے یا مکمل گھر کی وائرنگ آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو آج کلیرلی پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے آپ اپنے جو مٹیریل کا ہے وہ حساب کتاب خود کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کمرہ ہے اس کمرے کے اندر ہم اگر تین بورڈ انسٹال کریں ایک مین دو LCD کے لیے اور تیسرا یہاں پر ہم انسٹال کریں گے اسی کے لیے تو یہاں پر ہم اگر ٹوٹل تین بورڈ ایک کمرے کے اندر لگاتے ہیں ہمارے موجود ہوتے ہیں اگر پیچھے والی سائٹ پہ واشروم اٹیچ ہے تو یہاں پر واشروم کے لیے بھی ہم ایک بورڈ لگا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا جو مین بورڈ ہوتا ہے آٹ جماع دو کی جو sheet ہوتی ہے یہاں پر لگائی جاتی ہے جو کے around bound جو ہے ہماری وہ sheet بنتی ہے جی اگر ہم اچھے والی لگائیں یا normal والی لگائیں 650 سے start ہوتی ہے وہ ایک sheet آٹ جماع دو کی sheet ایک مین بورڈ جو ہے 650 کا start ہو گیا یہاں سے ایک مین بورٹ ہو گیا اور یہاں پر جو ہم دو جواں دو کی شیٹ لگائیں گے وہ تین سو پچاس کی تین سو پچاس وہ دو جمع دو کی ٹھیک ہے اس کے بعد جو اے سی کا مین بورڈ ہوتا ہے وہ ساڑھے پانسو کے آراؤنڈ بورڈ ہوتا ہے پانسو پچاس کا وہ ہو گیا ہمارا جی پاور بٹن پاور بٹن ٹھیک ہے یہ ہماری ٹوٹل کوانٹی ہے بورڈوں کی اور ان کی پرائز کی ٹھیک ہے جو مین بورڈ ہوتا ہے وہ چھ سو پچاس کا دو جمع دو کی جو شیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی تین سو پچاس کی اور جو پاور بٹن ہوتا ہے وہ ساڑھے پانسو کے آراؤنڈ بورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کمرے کے اندر تین بورڈ ہم نے انسٹال کر دیئے تو اس کے بعد جو ہے جی اگر آپ پٹی والی وائرنگ کرنا چاہتے ہیں تو پٹی ہماری آتی ہے تقریباً اچھے سے اچھی جو ہوتی ہے ایک سو اسی کے آراؤنڈ بورڈ ایک سو بیس سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایک سو اسی تک وہ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھے سے اچھی جو ہماری پٹی ڈکٹ ہے وہ والی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر تین ہم نے بلب لگانے ہیں ایک دو اور تین ٹھیک ہے وہ بلب آپ لگا سکتے ہیں بلب ہولڈر جو ہے وہ پچاس روپے کا ہولڈر ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو ڈبی ہے نیچے جیکشن بورڈ جیسے ہم ملٹی بوکس کہتے ہیں وہ پچیس روپے کے آراؤنڈ بورڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ٹوٹل اگر خرچے کی بات کریں تو اس کمرے کے اندر جو ٹوٹل خرچہ ہمارا آئے گا وہ تقریباً دو ہزار پچیس سے پچیس ہو کے آراؤنڈ بورڈ ہمارا جو خرچہ ہے مٹیریل کا وہ آ سکتا ہے اگر تو آپ اچھے اچھی والی وائرنگ کروانا چاہتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیوی وائرنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ جتنا آپ زیادہ خرچ ہے یا جتنا بھی آپ کا بچڑ ہے وہ اپنے حساب سے کروا سکتے ہیں ہمارا جو ٹوٹل بورڈوں کا خرچہ ہے وہ پندہ سو پچاس روپے آئے گا اگر ہم اس طرح کی اس کوانٹیٹی میں لگائیں گے یا اس کوالٹی کے لگائیں گے تو پندہ سو پچاس روپے ہمارا خرچہ آئے گا ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ ہیوی لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اپنا جو مینج کا لیجئے گا ٹھیک ہے تو ایک کمرے کی جو وائرنگ پہ خرچہ آتا ہے وہ تقریباً دو ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک بھی آ سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے جو کمرے کی وائرنگ کی جو خرچہ ہے وہ اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا تو ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں